اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہوالعزید الحکیم آسمانوں اور زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کر رہی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے یا ایوہا اللہ دین آمنون لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو کبور مقتا عند اللہ ان تکونوا ما لا تفعلون اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں متحد ہو کر جنگ لڑتے ہیں گویا وہ میدان جنگ میں سیسا پلائی دیوار کے طرح کھڑے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْذُونَنِي وَكَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ فَلَمَّا دَاغُوا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے خواہ مخواہ کیوں تکلیف دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں پھر جب انہوں نے ٹیڑھا پن دکھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بُنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِنَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا پھر جب وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے وَمَنْ اَذْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْكَوْمَ الظَّالِمِينَ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندے حالانکہ اسے تو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُونُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُطِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت والا راستہ اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے چاہے یہ بات مشرقوں کو کتنی ہی بری لگے اے ایمان والو کیا میں تمہیں اس کاروبار کا نہ بتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مانوں اور جانوں سے جہاد کرو اگر تم جانتے تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے یاغفر لکم دنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اس کے نتیجے میں وہ تمہارے بھلائی کی خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے مختلف قسم کی نہریں بہر رہی ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں رہاش کے لئے پاکیدہ اور خوبصورت گھر ہوں گے یہی تو بڑی کامیابی ہے اور دنیا کے حساب سے تم جو دوسری نعمت چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری مدد اور قریبی فتح سو ممنوں کو ان دونوں نعمتوں کے خوشخبری سنا دو یا ایہا الذین آمنوا کونو انسار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انساری إلى اللہ قال الحواریون نحن انسار اللہ فآمنت طائفة من بني اسرائیل فآمنت طائفة من بني اسرائیل وکفر الطائفة فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَذُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسے کہ عیسی بن مریم علیہ السلام نے اپنے ہواریوں یعنی ایمان لانے والے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے راتے میں میری مدد کرنے والا اس پر ہواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائیا اور دوسرے گروہ نے اس کا انکار کیا پھر ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدد کی اور وہ غالب آگئے